عوض باللہ میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قیسر خان ٹرونٹو کینیڈا سے دوبار آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی جو ہم یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں میں اگائی آئیں ٹریول ہسٹری کسی کہتے ہیں بینک سٹریٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے وزٹ ویزا کی حصول کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے ورک پرمنٹ کس کو کہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا مختلف ان ٹاپکس پہ ہم ڈسکیشن کریں گے بہت سے لوگ انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک کو یا فیس بک کے پیج کو میرے فالو کر کے انسٹاگرام پہ پھر مجھے میسیج سینڈ کرتے ہیں کہ ورک پرمنٹ کیسے لیا جاتا ہے کینیڈا کا سٹوڈنٹ ویزا کے لیے آنے کے کیا طریقہ ہے وزٹ ویزا کا کیا پروسیجر ہے تو آج میں آپ کو بریفلی تھوڑا ان سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا تھوڑی تھوڑی انفرمیشن دوں گا میری یوٹیوب پہ مختلف امیگریشن پرگرامز کے ورک پرمنٹ سے لے کے مالٹا پرتگال ہو چاہے کینیڈا ہو وہ سب ویڈیوز موجود ہیں بہت سے ہم نے موٹیویشنل ویڈیو بھی بنائی ہے بہت سے بھائیو کو ہم لے کے آئے ہیں آپ کے خدمت میں جن لوگوں نے کچھ ایچیو کیا ہیں جو سکولرشپ پہ انسٹریلیا گئے ہیں ہنگری گئے ہیں فری ایجوگیشن کے لئے جرمنی گئے ہیں تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں ہمارے چینل کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک موٹیویشن انسپیریشن ملے تاکہ آپ اپنے کامیابی کے لئے پراپر سٹیپ لے سکو بہت سے ایجنٹس ہو ہیں وہ لوگوں کو مسکائیڈ کرتے ہیں اور اس پہ ہم وقتن پا وقتن ویڈیوز بناتے ہیں میرا ٹک ٹاک بھی اسی نام کے اوپر ہے فیس بک سب یہی آئی ڈی ہے میری تو ہم اگائی کے لئے مختلف ویڈیوز بناتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ ویزٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا کیا ریکوئیمنٹ ہے کیا پری ریکوزٹس ہیں چاہے وہ کینیڈا کا ہو چاہے امریکہ کا ہو چاہے یوکے کا ہو تو بیسک رول آف تم کیا ہے کیا انفرمیشن چاہیے دیکھیں جب بھی کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ویزٹ ویزا پہ کہی کے لئے اپلائی کر رہے ہو تو سب سے جو مہین چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے آپ جس ملک کے ویزا کے لئے اپلائی کرتے ہو ان کو یہ آڈیا ہونا چاہیے کہ بھئی آپ ایک ٹورسٹ ہو اور آپ سیرو تفریق کے لئے جا رہے ہو ان کی ایسا اگر آپ ٹورسٹ ویزا کے لئے اپلائی کرتے ہو تو پھر آپ کی ٹریول ہسٹری کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی جاب کی اوپر آپ کی سیچویشن کی اوپر کہ آپ کی سیچویشن کس جاب کی اوپر ہو بہت سے لوگ یہ قیسین کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں سپانسر لیٹر بیجو یا اگر کوئی مجھے سپانسر لیٹر بیجے گا تو کیا میرا کام ہو سکتا ہے تو سپانسر لیٹر جسٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں یعنی قیسر خان اس بندے کو بلا رہا ہوں باقی کوئی رسپانسیبیلٹی نہیں ہوتی باقی جس بندے کو میں بلا رہا ہوں اس نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ دکھانی ہے اس نے اپنی فائنینشل اور سوشل ٹائز دکھانے ہیں جو کہ آپ کا رشتہ ہے اس ملک سے آپ اس ملک میں کتنے سٹیبل ہو چاہے آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہوں انڈیا سے کر رہے ہوں دبائی سے کر رہے ہوں وہاں پہ آپ کی سٹیبلیٹی کیا ہے اس چیز کو ایمبیسی مست کنسیڈر ہوتی ہے تو بیسیکلی انویٹیشن لیٹر یا سپانسر لیٹر کی اہمیت صرف اس حد تک ہے باقی ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں بھئی ٹریول اسٹری کے بغیر بہت سے لوگوں کی ویزا لگے ٹریول اسٹری کیوں ضروری ہے بھئی آپ کے پروفائل پہ آپ کے پرسنل جو آپ کے عدد کے حالات ہیں آپ کی سیلری کتنی ہے پیسہ کتنا ہے آپ کتنے ملکوں میں ہوئے ہو بیس اون ان چیزوں کے آپ کا پروفائل بلڈ اپ ہوتا ہے اور اس پروفائل کے بیسس پہ آپ کو ویزا ایشو ہوتا ہے یا ویزا آفیسر کو یہ اندازہ لگانا بہت ایزی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو ویزا دیں یا نہ دیں اگر آپ کی جاب جو ہے وہ لوگ کٹیگری کی ہے جیسے لیبر ہے ڈرائیور ہے میسن ہے اور آپ کی سیلری پندرہ سو دو ہزار تین ہزار درہم یا ریال ہے تو بہت سے اچھے ترقی ہفتے ممالک آپ کی ویزا کو ریفیوز کر سکتے ہیں بیس اون کے بھئی آپ ان کی کریٹیریا الیجیبیلٹی پہ آپ پورے نہیں ہو آپ جو ہے کیونکہ سٹیبل نہیں ہو دوبئی سعودی قطر میں تو آپ کے واپس آنے کے چانسز بہت چیزہ کم ہیں دیکھیں یہاں پہ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ ویزا آفیسر کن چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے آپ کو ویزیٹ ویزا دیتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ملک جو ویزا دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ از ای ٹوریس سیرو تفریق کے لئے آؤ ان کے ملک میں آپ خرچہ کرو شاپنگ کرو وہاں ہوتل میں رہو وہاں کانا پینہ کاؤ اور واپس آپ چلے جاؤ لیکن جن ممالک کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ فائننچلی سٹیبل نہیں ہے اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے یہ واپس نہیں جائے گا تو وہ آپ کا ویزا ریفیوز کر لیتے ہیں تو ابھی آپ نے اپنی سٹیبلیٹی بنانے کے لئے شو کرنے کے لئے کن چیز کی ضرورت ہے آپ کو آپ کی اچھی جاب ہونی چاہیے آپ کی اچھی سیلری ہونی چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسہ ہونا چاہیے اور آپ بہت سے چوٹے چوٹے ممالک میں گومے پیری ہونے چاہیے کیونکہ لازمی بات ہے اگر آپ امریکہ کے لئے یا کینڈا یا یوکے کے لئے اپلائی کر رہے ہو تو ضروری ہے کہ آپ اگر ساؤتی اسٹی ایشیا سے آ رہے ہو تو آپ دبائی گئے ہوگی نہیں قطر گئے ہوگی نہیں ملیشیا تائلینڈ سنگاپور بہت سے ممالک ہے جو کہ ایشیا میں ہے تو وہ ممالک آپ اگر گومتے ہو تو آپ کا پروفائل اچھا بن جاتا ہے یہ لازمی نہیں ہے بہت سے لئے بھی پوچھتے ہیں کہ ایکاؤنڈ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے ایکاؤنڈ میں پیسے ہونا کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ ایم بیسی نے کہا ہے کہ بھئی اتنا پیسہ ہوگا تو ہم آپ کو ویزا دیں گے وہ آپ کو پانچہزار درہم بھی ہوگا تب بھی ویزا دے سکتے آپ کے ایکاؤنڈ میں پانچ لگ درہم ہوگا وہ تب بھی آپ کا ویزا ریفیوز کر سکتے ہیں یہ بہت سی چیزوں پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروفائل کیا ہے آپ کی جاب کیا ہے کتنے عرصے سے آپ رہ رہے ہو یو اے میں سعودی میں قطر میں بہرین میں اور آپ کی جاب کتنی سٹیبل ہے آپ کے واپس آنے کی چانسز کتنے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ سب چیزیں جو ہے یہ کنسیڈر ہوتی ہے آپ کی ویزا کی حصول میں اب کرتے ہیں ہم بات ورک پرمٹ کی ورک پرمٹ ایسے کا ورک پرمٹ مل رہا ہے یہ بندہ مجھے اتنے کا دے رہا ہے ڈن بیس پہ چاہیے یہ وہ سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز کو ذہن سے نکالنا ہے کہ ورک پرمٹ سعودی دوبائی قطر بہرین کی طرح کوئی بھی ویزا نہ کینیڈا کا ہوتا ہے نہ انگلینڈ کا ہوتا ہے نہ امریکہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے پیسے دیئے اور آپ پیچھے کسی نے ویزا بیج دیا آپ نے ایک پروسس کو فالو کرنا ہے پروسس میں کس چیز کیا آپ کو ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے پاس کیا ڈگری ہے آپ کے پاس کیا تجربہ ہے آپ کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے کیا وہ بندے وہاں چاہیے کینیڈا کو انلینڈ کو وہ بندے چاہیے اگر چاہیے تو اس کا پروسس کیا ہوتا ہے آپ نے کسی کے ہاتھ میں پیسے نہیں دینا ہے یا کسی کے باتوں پہ ایسی یقین نہیں کرنا کہ بھئی میں آپ کا ورک پرمٹ جو ہے وہ کرا دوں گا یہ ایک پروسس ہے اس میں چھ سات آٹھ مہینے ایک سال ڈیڑھ سال بھی لگ سکتا ہے اور سب سے پہلی سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ لوگ کے ٹیگری یا جس لوگ کے پاس کوئی سنت یا سکل نہیں ہوتا ان کو ورک پرمٹ لگنے کے چانسز بالکل زیرو پرسنٹ یا آپ کہلے کہ ون پرسنٹ سے بھی کم ہے کینیڈا میں اس وقت ٹرک ڈرائیور یا جو ٹرائلی ڈرائیورز ہیں ان کی ضرورت ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندے کینیڈا میں نہیں مل لیں تو جو لوگ یہاں پہ نہیں ملتے جو پروفیشنز صرف ان لوگوں کو باہر بلاتے ہیں بہت سے لوگ مجھے پوچھتے کہ بھئی میں پندرہ سال سے گاڑی چلا رہا ہوں تو یہاں پہ بھئی ڈرائیور بہت زیادہ ہے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میں پینٹنگ کا کام کرتا ہوں دس سال سے تو کیا میں آ سکتا ہوں تو پینٹر یہاں بہت زیادہ ہے پلس یہاں پینٹنگ کرنے کے لئے آپ کو ایک ٹرےڈ سکول میں جانا پڑتا ہے جن لوگوں نے ڈپلومہ کورسز کی یا ٹیکنیکل کولیفکیشن کی امیگریشن کٹیگریز ہیں جس پہ آپ آ سکتے ہو اور وقتن پا وقتن اس کی ویڈیوز میں پوسٹ کر کے یہاں پر ڈالتا ہوں اپنی یوٹیوب میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہو جیسے ہارڈ ٹو فل پروگرام ہو گیا ایٹلانٹک امیگریشن پروگرام ہو گیا یہ تو سب پروگرام ہیں کینیڈا کے اس کے علاوہ اسٹریلیا بھی آپ جا سکتے ہو نیوزیلینڈ بھی جا سکتے ہو لیکن آپ نے کسی ریڈی میٹ طریقے کا انتظار نہیں کرنا کہ بھئی کوئی بندہ آپ کے لئے ویزا بیجے گا اور آپ اس کے پیسے دو گی ہر چیز کی پرائس پیسہ نہیں ہوتی آپ نے ایک پروسس کو ہاں پیسہ ضروری ہے لیکن آپ نے ایک پروسس کو فالو کرنا ہے سٹیپ پر سٹیپ چلنا ہے اور انفرمیشن کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے کہ انفرمیشن کیسے سٹوڈنٹ اب آتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا کی طرف سٹوڈنٹ ویزا بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سٹوڈنٹ ویزا پہ جانے سٹوڈنٹ ویزا کیسا ہے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آیٹ سے بھی پہلے کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ کیا میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں سٹوڈنٹ ویزا لے سکوں جیسے کینیڈا میں ہے سولہ ہزار ڈالر سے کم فیس ہی نہیں ہے تو ابھی سولہ ہزار ڈالر جو ہے وہ کتنا بنتا ہے درہم میں پاکستانی میں کالکولیٹ کروں اگر آپ کی استطاعت ہیں تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے یا میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں آنا چاہتا ہوں کیا کروں میں اب میں نے بہت سے سٹوڈنٹ دیکھے کہ وہ ونس ہی شروع کرتے ہیں دس تک پہنچتے ہیں لیکن جب آخر میں ان کو فیس پتا چل جاتی وہ کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ یہ تو میں افورڈی نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے آپ فیس کو سمجھیں کورسز کو سمجھیں سٹوڈنٹ فیزا بہت اچھی آپشن ہے سپیچلی کینیڈا آنے کے لئے اگر آپ سٹڈی کر سکتے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں آپ یہاں آ جاؤ اس کے بعد آپ کو ورک پرونٹ ملتا ہے اس کے بعد آپ پرمنٹ ریزیڈنٹ بن سکتے ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہرے بندہ جو سٹوڈنٹ پھائے گا وہ پرمنٹ ریزیڈنٹ بنے گا آپ کو یہاں پڑھنا بھی ہے آپ نے یہاں سروائیول بھی کرنا ہے یہاں پہ خرچے اور بھی زیادہ ہیں آپ نے پڑھائی کا خرچہ کرنا ہے پڑھائی کا خرچہ آپ یہاں کام کرتے ہوئے پورا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پیسے بہت زیادہ ہیں اور یا آپ پڑھو گے یا آپ جاب کرو گے تو اگر آپ یا آپ کی فیملی آپ پہ انویسمنٹ کر سکتی ہے اور ایک دو سال کے لیے آپ کو پیسے بیج سکتی ہے تو پھر this is the best option for you اس کے علاوہ اب جو سٹوڈنٹس ہیں جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں بہت ذہین ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں آپ مختلف کنٹریز میں سکولرشپ لے سکتے ہو آپ فری ایڈیوکیشن کی طرف جا سکتے ہو جرمنی میں فری ایڈیوکیشن ہے ہنگری میں آپ سکولرشپ لے سکتے ہو اسٹریلیا میں ہے بہت سے یوٹیوب پہ میں باہر باہر بہت سے انفرمیشن انفرمیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں سکولرشپ سے لیلیٹڈ تاکہ جو لوگ ویل ڈیزرونگ ہیں ان کو بھی ایک اپرچنیٹی مل سکیں تو جسٹ یہ ویڈیو آج منانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو آگاہی ملیں آپ ایک پروسس کو سمجھ جاؤں اور آپ سٹیپ پائی سٹیپ ایک منزل تے کر سکو تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو مزید اس قسم کی ویڈیوز چاہیے تو آپ کامنٹس میں مجھے ٹاپک سینڈ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ایفری ویک میں کوئی نہ کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ آکے آپ کو آپ کی سامنے ایک ویڈیو لے کیا ہوں تو نیکس ویڈیو تک اپنے بائی کے سرحان کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں اللہ حافظ